اللہ ان کے جنات پردوس میں جاگہ دے اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے جناب اس فکر واقعہ یہ پہلا نہیں ہے نہ اللہ کرے کہ یہ آخری ہو نہ ہم آخری کہہ سکتے ان کو یہ واقعات کافی عرصے سے بلشتان اس کی زد میں ہے بلکہ پورا پاکستان اس کی زد میں ہے جب سے نینہ لیوان کے بعد ہماری پاکستان نے دیشت کردی کی خلاف جتنے قربانی دی ہے وہ تو دنیا بھی مانتے ہیں اور ہم بھی ہم پہ بھی یہ سارے سب کچھ گزرے ہیں یہ میرے خیال میں دوستوں نے یہ آپ پہ مختلف باتیں کی کہ یہ کون ہوگا کہاں سے ہو رہا ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے اس دشتگردی میں ہمارے پتانی ہمارے سیاستانوں نے قربانی دی ہے ہمارے پورسز نے قربانی دی ہے ہمارے بہت سی قیمتی جانے اس میں چلے گئے یہاں پر مختلف کسی کی باتیں ہوئی پتانی ارک نے اپنے اپنے سوچ بیان کی کسی نے یہ واقعہ کس سے جوڑ دیا کسی نے کس سے جوڑ دیا میں تو کہتا ہوں یہ سابطور پر واضح ہے کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہے وہ ہمارے سرزمین پہ وہ کبھی بھی آمن نہیں ہونے دیتے ان کی صرف چھپے ہوئے واردات نہیں ہمارے دشمن اپنے ہی ملک میں نردر موڈی واپ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ آپ کی بلشتان کو جو ہے ہم آپ سے الگ کر دیں گے ہم آپ کی بلشتان میں آگ لگا دیں گے ابھی بھی اگر ہم دشمن کو نہیں جانتے ہیں ابھی بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شک اٹھاتے ہیں کہ یہ کس نے کیا یہ کہاں سے ہوئی یہ ہماری دشمن بھی اگر ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں تو پھر سمجھ نہیں آتے ہیں کہ ہم دشمن کے ساتھ دیتے ہیں یا دشمن کو ہم شکیست دیتے ہیں یہ تو اس طرح باتوں سے تو ہماری دشمن کو اور ان کی اصلاف ضائی ہوتی ہے کہ میں واردات بھی کرتا ہوں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے پاکستانیوں کے دشمن کون ہیں ہماری دشمن واضح ہے ہماری دشمن سرگر میں عمل ہے نہ ہمیں بارڈروم پہ چوڑتے ہیں نہ ہمیں بلشتان کے اندر چوڑتے ہیں نہ ہمیں پاکستان کے اندر چوڑتے ہیں یہ دشمن نہ کسی قوم کے خلاف ہے یہاں پہ یہاں پہ باتیں ہوئی کہ پلان قوم نے بڑی قربانی دی پلان قوم کے زیادہ خون بہا بے گیا پلان قوم کے میں تو کہتا ہوں یہ دشمن پاکستانی قوم کے دشمن ہے یہ پاکستان کی سرزمین کا دشمن ہے تو حص کے لیے یہ دشمن بچ تو نہیں نکلیں گے یہ ہماری طرف سے بہترین ایک قیمت حملی ہو رہی ہے ان کے مقابلہ ہم کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے دشمن بچ تو نہیں نکلیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک پیش پہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے پورسز کے ساتھ ہونا چاہیے ہم یہاں پہ تو باتیں بڑے باتیں کرتے ہیں ہم کسی اور کو تو آئینہ دکھانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ایزے قوم ایزے یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے ممبر یا ایزے پارٹی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ یہاں پہ جو دشتگردی ہو رہی ہے یہاں ہمارے پورسز جو ان کے بہترین مردانہ انداز سے ان کے مقابلے کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی اس پلور سے ہمارے پورسز کی اسلابزائی کی کبھی بات کی ہے ہم نے کیا اس دشتگردی میں ہمارے پورسز نے قربانیاں نہیں دی ہیں کیا ہمارے پورسز سوئے ہوئے ہیں اس دشتگردی میں ہمارے پورسز ہمارے اپسی کے جواروں نے پاڑوں پہ چڑھ کے ہمارے دشمن کے ایک ایک کو کر کے اس کو مارا ہے بلکہ ان کو بھی مارا ہے اپنے بھی جنازے اٹھائے گئے ان کی اپنے بھی ان کے بچے دیم ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پلور پہ اپنے پورسز کی اسلابزائی کی ایک بات تک نہیں کی ہمارے پولیس نے کیا سے کیا قربانی نہیں دی ہمارے لیویج نے کیا سے کیا قربانیاں نہیں دی یہاں پر پارٹیوں کی ذکر ہوئی کہ ہمارے پولا پارٹی نے قربانی دی ہر پارٹی نے یہاں پہ قربانی دی ہمارے بلشتان عوامی پارٹی کے ایک ہی جگہ پہ تین سو بندے اس دشتگردی کی بینٹ چڑھ گئے تو ایسی تو نہیں ہے لیکن حیزہ قوم ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے ہمارے دشمن سب کو معلوم ہیں ہمیں اگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے معاملے کو شک و شبات میں نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں اپنے دشمن کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے اپنے پورسز ہماری جو جس انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں اپنے پورسز کی پشت پر کڑا ہونا چاہیے ہمیں اپنے پورسز کے ساتھ ایک جا ہونا چاہیے ہمیں ایک قوم ہے ایز ایک قوم ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح واقعہ یہ واقعہ ہوا واقعہ قابل مضامت ہے اس میں جو سیکورٹی لیپس ہوئی ہے وہ اپنے سرینہ اوٹل کے جو سیکورٹی الکار ہے جو بھی ہے وہاں سے جو سیکورٹی کی کمزوری ہوئی ہے اس میں بشک یہاں بھی ایک کمیٹی بن جائے ایک جوڈیشل انکواری ہو جائے غلطی کہاں سے ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں شک و شبات میں نہیں آنا چاہیے یہ نہ آول ہے نہ آخری ہے یہ اتا رہے گا اور اس کا مقابلہ ہم نے ایک ایز ایک قوم اپنے پورسز سے اپنے انٹیلیجنس اداروں سے مل کے ان کی پشت پہ کڑے ہو کہ ان کا مردانہ آندا سے مقابلہ کرنا چاہیے شکریہ جب یہاں پہ قتل عام شروع ہوا فرقہ وارانہ دیشتگردی کی آرڈ میں ہماری نسل کشی سٹارٹ ہوئی جنابی سپیکر آپ باور کر لے کہ ہم کہتے تھے کہ درجنوں ہمارے لوگ جب ہم پریس میڈیا میں جو انٹیو دیتے تھے اور ایک چیز یہاں پہ بتا دو کہ شاید دنیا کا کوئی بھی ایسا میڈیا یا ایسا ٹیلویجن نہیں ہے یا ایسا بڑا پریس نہیں ہے یا ایسا ریڈیو نہیں ہے جا پہ میرا انٹیلیو وہاں پہ نہ کیا ہو تو اسٹارٹنگ میں ہم کہتے تھے درجنوں ہمارے لوگ مارے گئے یہ شاکنگ تھا یعنی آپ باور کر لے یہ سب سے زیادہ شاکنگ کہ درجنوں لوگ ان کے مارے گئے فتگلی کا ایک واقعہ ہو گیا ان دنوں میں میرا ایک آرگومنٹس تھا دلیل تھا کہ یہ اپنی بلوجستان کا سب سے زیادہ ہولناک اور صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا کہ پہلی مرتبہ آٹھ لوگوں کو نہتے عوام کو کلاشن کوف سے پرست کیا گیا حالانکہ ان دنوں میں قبائلی جڑپ ہوتا تھا پولیس کا فائرنگ سٹوڈنٹ کے اوپر ہوا تھا لیکن اس طرح مظلوم نہتے عوام کو اس طرح سے بربریت سے جو ہے مطلب وہ جاوش احادت نوش کرنے نہیں ہوا تھا تو درجنوں کے بعد ہم کہتے تھے کہ سنگروں کی تعداد میں ہمارے لوگ مارے گئے بلوجستان کے لوگ مارے گئے کوٹک عوام مارے گئے سنگروں کے بعد ہم نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں یعنی آپ اندازہ لگا لیکن زمانے میں دس آدمی ایک آدمی کی کتنی اہمیتیں لیکن یہ ہوتا رہا یہاں پہ ہمارے بہت پترین واقعات ہمارے اکلاہ پہ ہمارے ہر طبقہ فکر پر جو ہے مطلب واقعات ہوتے رہے سابقہ دو سال سے ہم شکر گزارتے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں پہ جو ہے آمن آیا ہے اور واقعات ہوتے رہے اس کی مضمت جتنی بھی کی جائے کم ہے لیکن کچھ آمن آیا ہوا ہے لوگ محسوس کر رہے تھے کوٹکے باسی بلوجستان کے عوام سکھ کا سانس لے رہے تھے ہماری کمیٹی کے لوگ جو ہے مطلب پر اعتماد ہو رہے تھے مطلب کانفیڈنس بڑھتا جا رہا تھا لیکن حالیہ دو واقعات ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان واقعات کے پیچھے یا ان سانحات کے پیچھے وہ کون سی مضموم ازائم ہے ہمارے دشمنوں کی کیا چاہتے ہیں وہ مچ کا واقعہ ہوا ہمیں ہر زاویے سے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی میں کہتا ہوں ان سے گزارش بھی میں لیے یہ ہے کہ ہر زاویے سے جانچا اور پرکا جائے انویسٹیکیشن کیا جائے کہ کہا پہ اس سے بینیفشری کون ہوا ہے اس سے فائدہ کس کو ملا ہے دائش نے قبول کیا ہے واقعا دائش کو زیادہ فائدہ ملا ہے اس سے ہمیں ہر اس معارکات تک جانا ہوگا کہ یہاں پر ان کے اس کاروائی کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے تھے ان کے ایک مقاصد یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹینٹی پیدا کرے غیر اقینی صورت کے حال ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ حوام کو حوام کے بیچ میں نفرتیں پیدا کیا جائے ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ افراد تفریح پیلا جائے یہاں پہ ڈسٹربینس ہو یہاں پہ انتشار ہو فائدے میں رہے وہ اسی چیز میں کامیاب ہو گئے لوگ درنے پہ گئے یہاں پہ روڈز سارے مطلب سنٹرلیشن کنٹریز کے جو کنوائے تھے وہ سارے سٹراب ہو گئے ساری دنیا میں جو ہمارے دشمن وہ مالک تھے ان کے چوبیس گھنٹے سکرین پہ یہی چل رہا تھا کہ بلستان میں یہ صورتی حال ہے اس کو ایک کو دس کناب آگے لے جا کر اس کو پیش کیا جا رہا تھا وہ اپنے مزائم مزائم میں کامیاب ہو گئے دشمن کی جو مزائم تھی یہی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ درنے ہو جائے تقریباً عوام کو کراچی اسلام آباد میں آپ نے دیکھے کہ لوگوں کو ٹکراؤ میں انہوں نے لیا ایک سویل وار کی طرف لوگوں کو لے جانے کی مضمون کوشش کی ایک فرقہ وارانہ تاثب کی طرف افراتفری کی طرف جو ہے مطلب ان لے جانے کی ایک مضمون کوشش کی لیکن دوسرا بڑا واقعہ دوسرا واقعہ جو ابھی ہوا ہے سرینہ ہوتل کا اس کے پیچھے بھی کہ بھئی اس سے بینیفیشری کون ہے اس سے زیادہ کس کے عزائم کو تقویت ملیے وہ اپنے کامیاب ہوئی ہے اس واقعے پہ بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے ڈیپ پہ جایا چاہیے اس کو ہر زاویے سے بہت نازکی کے ساتھ اس کے ڈیپ میں جا کر اس کی جو ہے مطلب انویسفیکیشن ہونی چاہیے اور اس ہاتھوں تک وہاں پر پہنچنا چاہیے جو یہاں پہ اس طرح کی کارواہی کرنا چائنہ کا ایمبیسیڈر ایک عرب چالیس کروڑ عوام ایک اس وقت سوپر پاور کی طرف جانے بڑھنے والا اقتصادی طور پر انفارمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ایک ایسا ملک ایک ہائی پروفائل ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سرینہ ہوتل میں اس طرح کا اندوناک واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے پسی منظر کیا مقاصد اور چاہتے کیا ہے اس کو ایک ایک لیمٹ سوچ کی طرف نہیں جانے چاہیے کہ اس میں کتنے بڑے ہاتھ ہوں گے کیا ایک معمولی سا ایک گروہ یہ کر سکے گا جب تک اس کے پیچھے فورن فنڈنگز نہ ہو جبکہ اس کے پیچھے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ برملہ آج سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز انڈیا کے وہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذہبی منافرت پہ لانا چاہیے مذہبی تفرقہ پہ لانا چاہیے دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ بریلوی کو اہل حدیث سے لڑاؤ اہل حدیث کو شیعہ سے لڑاؤ یہ ان کی سازش ہے وہ چاہتے ہیں یہی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ہمیں قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ابو راسل کریں گے اور انشاءاللہ جو فینسنگ ہو رہی ہے لا محلہ جو ہے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ فینسنگ جب تک ہے کچھ 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 ایسی جو ہے کمزوریہ ہو سکتی ہے کہ وہ آ کر وہاں پہ بلاسٹ کر لے لیکن بہت زیادہ قابل مضامت ہے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میں نے میں نے محسوس کیا میں ہلفن کہتا ہوں اگر کوئی گوابی ہے میں کل گیا تھا میرے خیال کل تھا میں فاتحہ پہ عمل عمل کا سی اور شازیب کی فاتحہ پہ کیا ہوا تھا جو گڑ گڑا حد جو دکھ ان کی والد کے ان کے والد اور فیملی کے آنکھوں میں میں نے دیکھا خدا کی قسم میں اپنے آنکھیں میں ہنسو نہیں روک سکا فاتحہ میں وہ ایسے جوان تھے جو میں محسوس کرتا ہوں بھئی میں اپنے بیٹے کو محسوس کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو محسوس کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جوان اس کے جانے کا بدخواہ وہ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے جائیں گے اس لئے ہمیں ان کے مضمون مقاصد کو ہر صورت میں جانچنا ہوگا اور پرکنا ہوگا شکریہ ازارہ صاحب یہ تو آپ نے کامے مختلف ظلم پھر ظلم ہے آلو آ رہی آ رہی ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا جناب سپیکر صاحب آج کے اس طریقے التواہ پر بیس ہو رہی ہے اور یہ ایوان گواہ ہے کہ اس اسمبلی کا جب بھی اجلاس چلا آ رہا ہو اس دوران کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ضرور درمیان میں آ جاتا ہے اور اسی اسمبلی کے اسی فلور پہ جو ہے آمن و آمان پہ بات چیت ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے دوست جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں آمن ہے پہلے سے آلات بہت زیادہ بہتر ہے دشمن بہت چالاک ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے وغیر ہے وغیر ہے جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں میں نہیں کہتا کہ کل کے مقابلے میں آج کتنی آمن ہے لیکن آیا اس قسم کے واقعہ کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی کو بنا کر پھر اس کی رپورٹ ہے وہ کبھی منظر ایام پر نہیں آئے گا آورسی کے ساتھ یہ ایک دوسرا واقعہ ہو جائے گا اور پھر یہی اسمبلی گواہ ہے کہ ہم بیٹھ کر اس پہ اور آمن آمان پہ بات کریں گے بلوچستان کے اندر یہ سلسلہ اسی طرح روا دوا ہے جناب سپیکر صاحب جو لوگ اس واقعہ میں شہید ہوئے چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے چاہے وہ اس اوٹل میں کام کرنے والے تھے چاہے اس اوٹل میں کوئی رہاشی تھا اس میں عمل کاسی شازیب حسد خروٹی نورزی یا باسی اس سب کے لئے ہم نے دمائے مغفرت بھی کی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ان کو پس مندگان کو جو ہے اس سب رہ جمیل عطا کرے لیکن آیا یہ کافی ہے اور اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جناب سپیکر صاحب یہی ہمارے الفاظ اور اس کے بعد وہاں سے جس طرح ہمارے دوستوں نے کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے جناب سپیکر صاحب بلوچستان کے اندر دو ازار ایک دو ازار دو کے بعد ایک باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا جس طرح باقی دوستوں نے مثالیں دی کسی نے اپنی برادری کی مثال دی کسی نے اپنی پارٹی کی مثال دی میں بھی اپنی پارٹی کا مثال دیتا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم سب ایک مشترک ایک ایسے آلات سے دو چار ہے کہ جس کی ہم سب زب میں ہے آج محترمہ شکیل نوید یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جناب سپیکر صاحب پلوچستان کے ایک نشست پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا تھا اور ہم اس الیکشن کمپین میں مصروف تھے ارباب آؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ارباب ظاہر کے گھر میں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ محترمہ کے شور ملک نوید دیوار کو شہید کیا گیا مجھے کسی صافی نے کہا کہ یہ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے میں نے کہا ہاں وہ تو صبح ہمارے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی شہید کیا گیا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹی جنرل حبیب جالب سے لے کر جناب سپیکر صاحب سلام بلوچ سے لے کر ہمارے پارٹی کے ستر کے قریب ایسے لوگ جو عودے دار تھے باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے لیکن اس کے باوجود ہم نے امن کا دامن نہیں چھوڑا اور ہم نے ہمیشہ جو ہے دیشت گردی خلاف ہم نے باتیں کی ہم نے کوشش کی بلوچ ستان کا جو امن ہے وہ جو روایت امن ایک زمانے میں ہوتا تھا اس کو کسی کی نظر لگ گئی آج بھی ہم چاہتے ہے کہ میں کہتا ہوں اگر واقعی یہ ستر عرب روپے سے بلوچ سرزمین پہ امن آسکتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اور اولادوں کو فاقع کر کے ان کو مارنا چاہتے اگر اس سے ہی یہاں پہ امن آسکتی ہے تو میں کہتا ہوں ہم یہ سب اس پہ قربان کر دیں گے لیکن دو ازار دو دو ازار تین سے لے کر آج دو ازار اکیس بائیس آنے والا جناب سپیکر صاحب کر دیتے ہے اور کبھی واپس پولیس چیلا کر اس کے لیویز میں شامل کرتا ہے کیا ہم ان کی پراپر ٹریننگ نہیں کر سکتی اس ستر عرب روپے میں ہم کوئی پراپر فورس نہیں بنا سکتے ہم اپنے انٹیلیجنس کو بہتر نہیں بنا سکتے یہ چوٹی سی بات کر کہ سرینہ جیسے ہوتل میں سکورٹی لیپس ہے ہمارا دشمن آ گیا اور اس نے چینیز سفیر کے موجودگی میں یا اتنے آئی پروفائل لوگوں کی موجودگی میں ایک خودکش اندر داخل ہوتا ہے میں بحیثیت ایک اسمبلی میمبر جب بھی میں جاتا ہوں سرینہ ہوتل میری گاڑی کی نہ تو ڈکی کو چھوڑا جاتا ہے نہ بانٹ کو اور ساتھی نیچے سے بھی کوئی شیشہ چلایا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کس مرض کی دوائے آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اس میں کوئی چیز نظر آتا ہے نہیں اگر ہماری وفا کی وزیر داخل یہ کہتا ہے کہ ساٹھ ہے یہ بھی اس شخص کو تو شابہ سے کہ وہ اندر کی طرف نہیں چلے ویسے بھی ویسے وہ جو دوسرا اس کا وہ جو ڈیڈیکٹر وہ کیا کہتے ہے میٹل ڈیڈیکٹر ہے ان سے بھی وہ گزر کے میرے خیال میں سرینہ کے اندر بھی داخل ہو سکتا تھا جب اتنی سے ہم سب گزرتے ہیں ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے اور ہم سب کی زندگی کو خطرہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری سکورٹی اداروں نے قربانی نہیں دی 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 ہے قربانیاں پیسے بھی ہم خرچ کر رہے ہیں ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں لیکن یہ واقعات بڑھتے کیوں جا رہے ہیں اس کے اندر جناب سپیکر صاحب میں نے جس طرح اس دن بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے کلی چھوٹی دی رکھی ہے اس کوئٹر شہر کے اندر آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گے جن کے اندر لوگ بیٹے ہوں گے گاڑی کے کے شیشوں سے کچھ نظر نہیں آئے گا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا آپ جتنے بھی چیک پوسٹ ہے آپ اس کے پیچھے لگ جائے یہ ہر اس چیک پوسٹ سے گزر جائے گا کہ وہاں اس چیک پوسٹ پر تلاشی دینی ہوگی لیکن وہ گاڑیاں ادھر سے جا کر گزر جاتی ہے میں خود کبھی کبھر چونکہ انہی دگاری یہ علاقے میرے علکے میں آ جاتی ہے کبھی کبھر میرا راستے کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کینٹ سے نکل جاؤں لیکن مجھے چیک پوسٹ پر کڑا کرتے ہے کہ آپ اپنے سکوارڈ کو یہاں کی طرف کس طرح جاؤں یہ تو میرے ساتھ رہے گا تو وہ کہہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے لیکن جب ہم اندر کینٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہی گاڑیاں نظر آتے جناب اس پیکر آپ کو ہر جگہ اس قسم کی چیزوں کی برمار ہے تو یہاں پہ قانون جو ہے دو قسم کی قانون ہے ایک غریب کے لیے قانون ہے جس کو ار چیک پوسٹ پہ بار بار اس کی جیبوں میں تلاشی لی جاتی ہے وہ ایک چاکو بھی گزار نہیں سکتا اور ایک اس قسم کے لوگوں کے لیے قانون ہے بڑے لوگوں کے لیے جو ار چیک پوسٹ سے چاہے اس کی گاڑی کے اندر جو بھی برا ہو جو بھی رکھا ہو وہ ہر جگہ جا سکتا ہے پھر سکتا ہے پھر ہم سکوٹی کی بات نہ کرے پھر ہم اپنی دشمن کی بات نہ کرے پھر یہ اپنی غفلت ہے یہ نقص امارے اپنے اندر ہے یہ جناب سپیکر صاحب یہ ہم نے جو ہے ان سب کو کلی چھٹی دے رکھی ہے ایسے چیزوں سے اس قسم کے واقعات بار بار ہوں گے میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں کفر کا قانون چل سکتا ہے لیکن جہاں پہ نائنصافی ہو تو وہ قانون نہیں چل سکتا آج ہمارے ملک کے اندر بھی یہی ہے آج ہماری قانون کا بھی یہی حال ہے میں نے اس دن بھی مثال دیا کہ جب انگریز کا دور ہمارے آبا اجداد کی باتیں ہے کہ جب لیویز کا ایک سپاہی گاؤں کا رخ کرتا تھا اس کے آتھ میں خال یہ ایک سمپل ڈھنڈا ہوتا تھا وہ زمانے میں قانون تھا لوگ لڑکڑاتے تھے لوگ گبراتے تھے کہ یہ لیویز سپاہی کس کے گھر جا رہا ہے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس علاقے میں کیا ہوا ہے آج آپ کی فلے گاڑیوں کی موج لگی ہوئے چلتے ہیں سارا دن ہر گلی کوچے سے گزرتے ہیں وہ راستے میں اسی دور واقعات بھی ہوتے دھماکے بھی ہوتے لوٹ مار بھی ہوتے ہے سب موجودگی میں ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں یہ دو غلا پالیسی کو بند کرنی چاہیے ایک قانون ہونی چاہیے اور اس پر عمل درہ مد ہونی چاہیے اسی میں اس ملک کی بقا ہے اور اسی میں ہم سب کا بقا ہے ہم اگر اپنے ملک کو کمزور کریں گے تو اس کے لئے پھر ہمارے پالیسیاں اس طرح ہوں گے جو آج تک ہم بگت رہے اس لئے میں آج کی جو اس واقعہ ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوا ہے جو سے پہلے بلوچ سام میں آزار لوگ اس دہشتگردی کے بیٹ چڑھے کھمس کا ان میں سے کچھ لوگوں کا منظر عام لائے جائیں کہ یہ کرنے والے یہ تھے اور کرانے والے جو ہے ان کے پیچے یہ معرکات تھے جس کو ہم نے ڈود لائے اور یہ ہمارا شکریہ ملک صاحب خلیل جارج اس پر دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور بیماروں کے لئے بھی دعا گئوں کہ خدا انہیں صحت عبی عطا کرے سر میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا کہ کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے اور سارے لوگ پانی ڈار رہے ہوتے ہیں کوئی بالٹیوں سے لارہ ہوتا ہے کوئی پائپ سے لارہ ہوتا ہے تو ایک چڑیہ اپنی چونچ پانی لاتی ہے اور وہ بھی ڈار رہی ہوتی تو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کیا چڑیہ تیری چونچ میں جو پانی ہے کیا اس سے یہ آگ بجھ پائے گی تو کیا خوبصورت جواب دیا کہ کل میرا نام آگ بجانے والوں میں ہوگا آگ لگانے والوں میں ہوگا ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے یہ ملک ہم سب کا ملک ہے یہ ملک کسی ایک کمیونٹی کا ایک فرقے کا نہیں ہے جہاں کربانیاں دیگر اقوام نے دیئے وہاں کربانیاں منورٹیز نے بھی دیئے وہاں صحافیوں نے بھی دیئے وہاں پولیس والوں نے بھی دیئے وہاں فوج نے بھی دیئے وہاں عام و ناصر عوام نے بھی دیئے لہذا ہمیں تقریروں سے نکر کر سلوشن کی طرف آنا چاہئے آزان شروع ہے دو منٹ تشریف سال میں نیشنل اسمبلی میں تھا وہاں بھی ایڈویٹ تھی وہاں واقعات زیادہ ہو رہے تھے آج کی نسبت کل کے پاکستان سے آج کا پاکستان کل کے بلوچیستان سے آج کا بلوچیستان قدرے بہتر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے لیکن ہم یقینا دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے انہوں نے نہ چرچ کو چھوڑا نہ مندر کو چھوڑا نہ مسجد کو چھوڑا نہ امام بارگار کو چھوڑا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نفاق ڈالنا چاہتا ہے ہمیں لڑانا چاہتا ہے اسی لئے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے ہمیں مل کر مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے کسی کو بلیم نہیں کرنا کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی جناب سپیکر کہ اس کی حکومت بدنام ہو اس میں امن و امام نہ ہو اس میں دہشت گردی وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ بہتری کی طرف جائے پر امن حکومت ہو لوگوں کو روزگار بھی ملے لوگوں کو اچھے طریقے سے امن کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے لیکن جناب سپیکر یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہو اپوزیشن ضرور اپنا کام کرے حکومت اپنا کام کر رہی ہے لیکن میں جناب سپیکر یہ بات ضرور کروں گا جب میں تین دن کے دورے پر گوادر تھا اور رات دن جس طرح سی ایم صاحب کام کر رہے تھے گوادر میں ہم نے امن دیکھا ترقیات کام دیکھے اور میں لیکن میں صرف اپوزیشن اور دیگر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ سلوشن کی طرف آئیں تجاویز دیں کوئی ایسی تجاویز جس سے یہ معاشرہ امن کی طرف جائے معاشرہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس ٹھائم کتنے برانوں کا شکار ہے ان برانوں کو نکالنے کے لئے حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم سب ایک نہ ہوں گے اس لئے دہشت کرتی بھی جتنے بھی آپ دیکھ لیں پہلے جو واقعات ہوتے تھے اس کی بنیزبت ابھی جو واقعہ ہوا ہے اور یہ مسلسل ایک دو دن واقعات ہوئے اس میں سب کی قربانیاں ہیں میں سب شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان دے کر ہمیں امن کی طرف راغم کیا لہذا میری گزارش ہے اس موز زوان سے کہ مل بیٹھ کر اگر یہ اسممیہ یہ منسٹریاں یہ اپوزیشن اسی وقت ہوگی جب ہم امن سے اپنے بچوں کو امن کا رستہ دیں گے دوزہ اکیس ہا چکے بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں بہت ساری چیزیں بدل لیکن دہشت گردی صرف پاکستان میں نہیں ہے جناب سپیکر صاحب دہشت گردی دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں بھی ہو رہی ہے اس کا ہم سب کو ایک پیج پر رو کر کام کرنا چاہیے آخر میں ایک چھوٹا سا شیئر کہ اب کے برس یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے اور حکم خداوندی بھی ہے اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جس کا پڑوسی کے آنگن میں بھی سایا جائے بہت شکریہ خلیل جارد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا نصر اللہ زیری کی طرف سے اکیس اپریل دو آزار اکیس کے حوالے سے جو تحریک کے التوا فلور پر اس وقت زیر بحث آئے وقت کا تقاضہ ہے کہ اس تحریک کے التوا کو سریس انداز میں لیا جائے سرینہ ہوتل میں دشتگردی کا جو واقعہ ہوا ان میں جو حضرات شہید ہوئے ہم ان شہداء کو سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دشتگردی کے واقعات اور یہ تسلسل ملک پاکستان میں کیوں جاری اور ساری ہے ٹیرورزم اگرچہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے لیکن اس وقت اس کا سب سے بڑا جو اثر پڑا ہے وہ پاکستان پر پڑا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم اس وعدے سے ہم اس موٹل سے ہم اس سلوگن سے ایفا نہ کر سکے ہم وہ نظام جو نظام پوری دنیا میں امن کی زمانت دیتا ہے وہ نظام جو پوری دنیا میں خوشحالی کی زمانت دیتا ہے وہ نظام جو پوری دنیا میں امن و عاشتی کا پیغام دیتا ہے وہ نظام جسے اللہ جلہ برثر نے اپنے قرآن پاک میں مکمل اور کامل دین سے تعبیر کیا ہے امن اس سے بیوفائی کی اور اس بیوفائی کی سزا آج پوری قوم بگت رہی ہے جناب سپیکر میں لمبی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا قید اعظم کے وفات کے بعد لیغ تالی خان کے ساتھ کیا ہوا رول پنڈی میں لیغ تالی خان شہید ہوتے ہیں لیکن لیغ تالی خان کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں موقع پر گولی سے کیوں اُڑائے جاتا ہے اس کے پسے پردہ کیا محرکات ہیں اس کے پسے پردہ کیا وہ جہات ہیں جناب سپیکر جب سے لیغ تالی خان کی شہادت کا واقعہ پیش ہوا ہے ہم اس وقت سے مسلسل دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری شکل میں کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں نائن الیون کے بعد ہماری کیا پالیس یا رہی نائن الیون کے واقعات کے بعد ہم نے کیا کیا ہم قوم کو صحیح سمت نہ دے سکے ہم قوم کی صحیح انداز میں رہنمائی نہ کر سکے لہذا نائن الیون وہ آج تک ہمارے لئے درد سر بنا ہوا ہے اور نائن الیون کو بھانہ بنا کر پاکستان پاکستان کو نشانے پر رکھا جائے چکا ہے آقا صاحب تھوڑا مختصر کر دیں اور بھی ساتھی رہتے ہیں بات کر میں مختصر کرتا ہوں جناب سپیکر میرے ساتھی نے میرے کولیگز نے اپنی شہادہ کی وہ تعداد دنوائی میں تمام شہادہ کو سلام پیش کرتا ہوں تمام شہادہ امارے لئے قابل قدر ہیں امار قیمتی سرمایہ اور اساسہ ہیں لیکن ایک بات اس ہونر عیب اللہوس کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کہ اس جنگ میں میرے قائد محترم حضرت مولانا فضل رحمان صاحب پر تین خود کش حمل ہوئے مولانا فضل رحمان صاحب کا قصور کیا تھا مولانا فضل رحمان صاحب کیا چھاتے تھے مولانا خود رحمان صاحب خود حل چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب اس ملت میں اسلام کی بات کرتے ہیں شکریہ یہاں انصاف کی بات کرتے ہیں لہٰذا جہشتگردوں نے ان کو تین بار نشانے پر رکھا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ وہ خدا کے فضل و کرم سے محفوظ رہے شکریہ جہازا جنابی سپیکر ہمیں ماضی میں ذرا جھانک نہ ہوگا ہمیں ماضی کی طرف پلک نہ ہوگا غلط پالیسیاں غلط درجہ بندی غلط حکمت عملی آج ہمیں دہشتگردی کی صورت میں کبھی سرینہ میں نظر آ رہی ہیں کبھی بلوچستان میں نظر آ رہی ہیں کبھی فاٹا میں نظر آ رہی ہیں کبھی پنجاب میں نظر آ رہی ہیں کبھی سن میں نظر آ رہی ہیں کبھی میرے کورٹل اسلام آباد میں کبھی کراچی میں اور کبھی کورٹہ کے سرینہ ہورٹل میں واقعات ہوتے ہیں لہذا چونکہ ہم وہ صحیح سمت نہ دے سکے قوم کو ہم جمہوریت نہ دے سکے قوم کو ہم اسلامی نظام نہ دے سکے قوم کو ہم عادلانہ نظام نہ دے سکے قوم کو آپ کا وقت ختم ہو گیا اس لئے اس لئے آج ہم آمن سے محروم ہیں اس لئے آج ہم آمن سے محروم ہیں جہازہ اوپ کو عزت دو اسلامی نظام کا نفاظ پوری طور پر کیا جائے جمہوریت کو صحیح ٹریک پر چلائے جائے پھر انشاءاللہ والعزیز ہم زمانت دیتے ہیں شکریہ آغا صاحب اور شائعستہ آنداز میں چلے گا شکریہ آغا صاحب سب سے پہلے تحریکی التوا جو ہمارے نسکولہ زیرے ساپ لائے ہیں اس تحریکی التوا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سیرینہ ہوتل کا واقعہ ہوتا ہے اتنے ایک بوش ایریا میں اور سیکیورٹی کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ چائنیز ایمبیسیڈر یہاں ہوتے ہیں اور سیرینہ کے اپنی سیکیورٹی اتنی سخت ہونے گی ریڈ زون میں اس دماکے کا ہونا واقعی میں ہمارے لئے ایک سوالیہ نشان ہے اگر میں خالق ہزارہ صاحب کی بات کو تھوڑا سے سیکنڈ کروں گی اور اس کو لے کے جلوں گی کیا ہمیں ان مورکات تک پہنچنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا کیونکہ بلوچستان ایک انویزبل وار کی ذات میں ہے اس کو ہمیں سب کو قبول کرنا پڑے گا چاہے ہم شہدہ سب نے اپنے گنوائے کیا میرے گھر سے بھی اس دن میں کہتی ہو یعنی قیامت جو گزرتی ہے اس دن مجھ پہ بھی گزری جس دن میں نے شازیب کا دیکھا ایمل کاسی کا دیکھا چے جون کو ایمل کاسی کی شادی ہو رہی ہے گھر والے اس کی شادی کی شافنگ میں مصروف ہے اور اس کی واپسی میں لاش لائی جاتی ہے ایک ایسا اندے کا جنگ جس میں ہمارا بلوچستان کئی عرصے سے ڈیکٹ سے جو ہے نا پس رہا ہے آیا اس سے فائدہ کس کو ہے آیا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کیا یہ فائدہ ہے چاہے ہم لشکر جنگوی کی بات کرے چاہے دائش کی بات کرے چاہے کہتے ہیں پہاڑوں پہ بیٹھے ناراض بلوچے ان کا ہم نام لے لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے کیے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں اس اندے کے جنگ میں جو ہماری قیمتی جانے جا رہی ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اب اگر وائد رہسانی کی میں اگر بات کروں وہ میرا بطیجہ وہ میرا بطیجہ تھا دو دن پہلے مجھے فون کرتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ایمفل میں ہو گیا ہے میں اپنی صحافت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہ رہا ہوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک سوچ تھی اس کی ایک دن پہلے جو ورڈ ورڈ ڈگری کالج کے پروفیسر ہے ہمارے ریلیٹیو اس کی تطفیم کر کہ ہم کوئٹہ پہنچتے ہیں تو شام میں ہمیں یہ نیوز ملتی ہے کہ وائد کو ایک سنیچنگ کے لیے جناب سپیکر صاحب ایک موٹر سائیکل کے لیے کوئی چار گولیوں سے وار نہیں کرتا اس کو ہم سنیچنگ کا قطن میں یہاں وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہیں سنیچنگ کا قطن ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا ہے ایک سنیچنگ کے لیے آپ چار سے پانچ ایسی گولیاں اس کو مار دے اور ریپورٹ یہ پیش کرے کہ جیس سنیچنگ ہوئی موٹر سائیکل لے گئے اور اس کو وہاں قتل کیا گیا اور ایسے ایریا میں جہاں پہ رش ہے بچے تھے بیٹھے ہوئے تھے دکانے ہیں اتنے رش ایریا میں ایک بندے کوئی ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے جناب سپیکر صاحب اسی بلوچستان کے اگر مسائل کو لیں آج سہرینہ کا واقعہ ہوا روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے اب شام میں ایک نیوز ایک اور آئی کہ نزد سلطانہ صاحب جو ڈگری کالج بیلا کی ٹیچر ہے وہ جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں ملکہ منگوچر کے قریب ہی کہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے جناب سپیکر صاحب ہمیں بلوچستان کے انحالات کو تبدیل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پیانا پڑے گا ایک ٹیبل پیانا پڑے گا ایک جگہ پہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ہم پاکٹس میں بیٹھ کے بات کریں بجائے اس کے کہ ہم خود ہی کوشش نہیں کرتے جو لوگ اگر ہمارے اس سٹریم لائن اس میں آنا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پرجہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئے کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بلوچستان کی شوپے بات نہ کر سکے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بلوچستان کی حالات نہ بدل سکے ہمیں ایکنومکل اب یہ میسج جو سہرینہ کے گیا تھا میں اس کو دوسرے اسپیکٹ سے دیکھتی ہوں میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ ہم پہ ایک الزام بیائیت کرنے کی کوشش کرے کہ بلوچستان کے لوگ ترقی نہیں چاہتے جیسے پاسٹ میں جتنے بھی سیپیک کے پروجیکٹ سے وہ آپ کے دوسرے صوبوں میں نظر آئیں گے آپ کو آپ کے بلوچستان میں آپ کی سرزمین پہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ہم امیشہ اسے نیگٹیو میسج باقیوں کو بھی دینا چاہتے ہیں اس اندے کی جنگ میں کہ ہم ترقی نہیں چاہتے ہم ترقی چاہتے ہیں ہم اپنی لوگوں کے خوشحالش چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ کرنا چاہتے ہیں ہم ہیلپ کے حوالے سے ان کو ہر فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس اندے کی جنگ میں جو ہمارا نقصان ہے اس کے بالکل انتہائی نیٹی گریٹیز تک جانا پڑے گا اور ہمیں اقائق تک پہنچنا پڑے گا چھوٹی ریپورٹس معمولی ریپورٹس ان کا آزالہ نہیں پورا کر سکتے تینکیو کوریا میڈم جی سردارنس قابل اطرح سپیکر صاحب میرے رفقہ السلام علیکم مسٹر سپیکر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بھوکہ دیا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس تحری کے مرگ بیٹھے ہوئے ہیں ادروائیس تو میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے خالی کسی نظر آ رہی ہے کیا ہم نے یہی فرض اپنا سمجھ لیا ہے کہ اپنی تقریر کر کے پانچ دس منٹ پریس اور میڈیا کو بتا کے اور پھر ہم اٹھ کے چلے جائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیریسلی ان اشیوز کو ان مسائل کو بلوستان کی جو اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم سیریس نہیں ہیں ہم ان مسائل کو سیریس نہیں لے رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہ صوبہ بنا ہے ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھی نیوز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بلوستان میں امن ہے بلوستان میں کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی ہے کوئی دھماکہ نہیں ہوا ہے کسی کا قتل نہیں ہوا ہے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نیا واقعہ ہوتا ہے اور اس سے بڑا واقعہ ہوتا ہے آج مجھے خوشی ہوتی کہ وزیر اللہ صاحب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں آخری وقت تک موجود ہوتے ہیں ہمارے عراقین کے تحفظات کو سنتے ہیں ہماری تجاویزات کو سنتے ہیں اور اس کو مدے نظر رکھے اپنی گوڈ گورنرز کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میرے لفظوں کا انتخاب چناؤ ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے کیونکہ اس دن جو میں نے تقریر کی تھی آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا تو سی ایم صاحب کی جو کمیٹس آئیں اس کا تو انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں اسی ہاؤس کے اندر جواب دوں گا کیونکہ ابھی صرف لا آرڈر پر بات ہو رہی ہے مگر میرے خیال میں ریکارڈ ہے میرا پچھلے تین سال سے جب سے میں اسمبلی کا ممبر بناوں میں نے ہتلوسا کوشش کیے کہ میں سب کا عزت کروں احترام کروں ان کے نظریات کا ان کی شخصیت کا اور بیسے سردار اند میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بلوستان کے بلوستانی کا دلشک نہیں کروں یا اس کے ساتھ ایسے الفاظ میں کہوں جسے ان کو تکلیف ہو مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ میں کوشش تو کروں گا مجھے یقین ہے کیونکہ بہت سارے لوگ شیشے کا دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فرجائل ہیں ان کا بہت نازک مزاج طبیعت ہے وہ جلدی تھوڑے سے ہمارے کچھ ممبر کچھ ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب اسی ہاؤس کے اندر دوں گا اسی بلوستان اسمبلی کے اندر مگر آج میں صرف اس موجودہ لائن آرڈر کی سچویشن پہ میں ڈسکس کروں گا مجھے تو زیرے صاحب کی بھی اس میں بھی افسوس آ رہا ہے انہوں نے بھی اتنے شہیدوں کے اتنے لوگوں کی لسٹیں سنائی اور آگے میں مقابلے میں پھر ہمارے اچکزی صاحب نے زمرنگ صاحب نے سنائی میں تو کہتا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے انسانیت والا ہے یہ باتیں سن کے اس کا دل دہل جاتا ہے اگر وہ انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے جن کے اوپر یہ وقت گزرا ہوگا یہ شہزادوں کی ان کے بیٹوں کی ان کے باپوں کی ان کے بھائیوں کی جب یہ لاشیں ان کے گھروں میں گئی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا ان کے کیا جذبات ہوں گے کیونکہ میں نے بھی خود اپنے ایک پانچ سالہ بیٹے کی اور پانچ بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہیں اور اس کے بعد دس دس آدمی ہمارے قتل ہوتے تھے اور ایف آئر نہیں کرتی تھی یہ تو بلوستان کے صوبے کی حالت ہے یہ ایک تو اقتدار میں رہنے والے لوگوں کی حالت ہے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد ہر طرف سے دہائی آ رہی تھی کہ لائن آرڈر بہت اچھا ہے بہت اچھی سیچوئیشن ہے ہم بھی خوش تھے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں مگر اچانک چائنیز ایمبیسٹر کے کانوائے پہ آنے سے کچھ لمحے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اس میں بہت سارے ہمارے اپنے پیارے بچے کانسی صاحب شازیب جیسے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے وہ شہید ہو گئے ہیں بہت سارے اور لوگ بھی ہوئے ہیں کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں ان سیکیٹری اداروں سے اور خاص طور پر صوبائی حکومت سے آپ کو پتا تھا کہ چائنیز ایمبیسٹر جب آپ کے صوبے میں آ رہا ہے اور اس خطے کی کیا صورتحال ہے صرف پاکستان نہیں اس وقت اس پورے خطے کے اندر ترکی سے لے کے ہندوستان سے لے کے افغانستان سے لے کے ایران سے لے کے پاکستان سے لے کے پورے میڈیسٹ کے اندر کیا کسی سیچویشن ہے کیسی صورتحال ہے ہم نے سرینہ کے انٹرینڈ جو پندرہ بیس ہزار پہ تنخواہ لیتا ہے اور ایک ڈنڈا اس کو کر کے اس کو ایک وردی پینا دی جاتی ہے چینہ کے ایمبیسٹر جس کا ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ سیمپلی ایک ایمبیسٹر نہیں تھا وہ ان کے فورین آفیس کا بہت بڑا تنک ٹینک ہے اور اس کی اس خطے کے اوپر اور خاص طور پر سیپے کے اوپر بہت گہری نظر ہے اور چینہ میں اس کی بہت اہمیت ہے ہم نے ان کا وزٹ سرینہ کی سیکورٹی کے حوالے کر دیا کیا ہمیں ایسے میجرز نہیں لینے چاہیے تھے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے کہ ہاں یہ میرا بھی ایمان ہے کہ آپ کسی حملہور کو روک نہیں سکتے مگر ایسے اقدامات آپ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچ نہ سکے کاش کہ اگر چائنیز ایمبیسٹر کے اس وزٹ کو اتنی اہمیت دی جاتی اور ایسے اقدامات کیے جاتے کہ خودکش کو کم سے کم اس ہوتل تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس دھماکے سے دھماکے سیکھڑ ہوتے ہیں ہم نے روز بلوستان والے مزرد سے ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے عادی ہو گئے ہیں رو رو کے ہم عادی ہو گئے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نیٹے پکتے ہیں مگر دکھ اور درد یہ ہے کہ اس ایک دھماکے کی وجہ سے بلوستان دس سال پیچھے چلا گیا بلوستان کی ترکی دس سال پیچھے چلی گئی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بلوستان ترکی کرے گا تو پاکستان ترکی کرے گا پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے مگر میرا آج بھی ایمان ہے لوگ بیٹھ کے بہت سارے تنگ ٹینکس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور اپنی اہلیت کی ہمارے اوپر جھاڑی جاتی ہے مگر میں آج اس ہاؤس کو گواہ بنا کے مسٹر سپیکر آپ کو گواہ بنا کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی پاکستان کے ساتھ کوئی سینسیر ہے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے ساتھ سینسیر ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ سینسیر ہے تو ان کو بلوستان کے ساتھ سینسیر ہونا پڑے گا یہ چند لوگ جو اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں باہر بھی موجود ہیں جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان سے بلوستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اس میں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی آٹھ نو کروڑ لوگوں کی آبادی جو پنجاب ہے آپ اس کی اس ایگری کلچر سے ان کا پیٹ بھریں گے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا اگر واقعی آپ نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے اس بائیس کروڑ لوگوں کے سوچنا ہوگا تو آپ نے بلوستان کے لیے بھی سوچنا ہوگا اس کنڈیشن میں جب پرائیم میسٹر صاحب کو بھی ہم اپنی سنتے ہیں سی پیک کے ہیڈز کو بھی سنتے ہیں دانشوروں کو بھی سنتے ہیں کہ مستقبل ہمارا سی پیک ہے ان حالاتوں میں سی پیک سے فائدہ اٹھائیں گے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں محضب قوموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جب تک ان کے ہاں امن نہیں آیا ان کو وہ نے کبھی بھی ترقی نہیں کی اور یہ بات میں آج یہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلوستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی چاہیے تو آپ کو سیریسلی یہاں بیٹھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اور بلوستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈائلہ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی تاریخ اس سے بھری پڑی نہیں ہو کہ میرے باپ نے بھی یہ کردہ ردہ کیا تھا میرے دادے نے میرے پردادے نے اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈائلہ کرنا پڑے گا جو واقعی بلوستان کا درد رکھتے ہوں جن کے اندر بلوستان کے لیے کوئی جذبہ ہو اپنے مفادات کے لیے اپنے بچوں کا سنہری مستقبل بنانے کے لیے نہیں اس بلوستان کے غریب نادار لوگوں کے بچوں کا مستقبل اگر ان کو عزیز ہے تو ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا یہاں ملٹی کلچرل صوبہ ہے یہاں ہر قسم کی قومیں رہتے ہیں ٹرائبز رہتے ہیں قبیلے رہتے ہیں اور میں کہوں گا تو پھر وہ زیرے سابوٹ کھڑے ہو جائیں گے بھائی ہیں تم پختون ہو مگر پختونوں میں بھی دس قبیلیں ان ہر دس آدمیوں کے ساتھ آپ کو ڈائلہ کرنا پڑے گا یہ ایک قبائلی نظام ہے یہاں ایک قبائلی سسٹم ہے ہزاروں سالوں سے ہمارے پاس ہے اسی سسٹم کو دوبارہ ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا ہر علاقے کو ہمیں ان سے ڈائلہ کرنا پڑے گا وہاں رہنے والے قبیلوں سے ڈائلہ کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں سے کرنا پڑے گا وہاں کے دانشوروں سے بات کرنی پڑے گی وہاں جیسے ابھی جنرلسٹ ہیں اب جس طرح ان کا قتل ہو رہے ہیں جس طرح ان کو مارا جا رہے ہیں اور آج تک ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا کیوں آخر وجہ کیا ہے آج میں کھڑا تھا کچھ ہمارے دوست تشریف لائے ان سے بات بھی ان سے بائیکارٹ ختم کروایا مگر میں حیران تھا میں سوچ رہا تھا کہ مطلب ایسا کون سا آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کی اور کون سا ان کو میکنزم بتایا کہ چلیں جی جو شہید ہو گئے اللہ ان کو جنرل نصیب کرے ان کے درجات بلند دو آئندہ کوئی نہیں مرے گا آئندہ کوئی کسی بے گناہ کو روڈ پہ سیکل چوری اور سکوٹر کے نام پہ یا لسانیت کے نام پہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو بولنے دیا جائے گا کیونکہ جب تک پریس میڈیا اور زبان آزاد نہیں ہوگی دنیا کے اندر کوئی بھی کسی خطے میں نہ وہ محضب بن سکتے ہیں نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں نہ وہاں امن آ سکتے ہیں کاش کہ آج ہمارے چیم انسل صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ایک ایک میمبر کی تقریر سنتے انس کو نوٹ کرتے اور پھر ان کی ذمہ داری تھی ان کی ریسپونسیبلٹی تھی کہ وہ پھر اس لوگوں کی جو لوگوں نے اپنی کمنٹس دی رائے دی اس کی روشنی میں وہ عملی اقدامات کرتے ہیں مگر یہاں تو آپ دیکھ لیں مجھے دو چار لوگ اس لئے میں نے جلدی جلدی آپ کو کہا کہ مجھے بھی بولنے ایسے نہ ہو کہ آخر میں صرف آپ اور میں بچ جائیں چلیں جو لوگ دو چار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ویژن اپنی سوچ اس اسمبلی کے ثرو یہاں کے عوام کے پاس یہاں کے لوگوں کے پاس اور حیوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک ہم پہنچائیں میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی جو واقعی اس بلوستان کے لوگوں کی نمائنگی کر دیں اور مجھے یقین ہے میں نے امن ہوتے ہوئے بھی صوبے کے اندر دیکھا ہے مجھے یاد ہے اٹلیس کے بعد پہاڑوں کے اوپر لڑائی بھی دیکھی انسرجنسی بھی دیکھی مگر اس کے بعد ان لوگوں کو جنا روڈ پہ گھومتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اگر اس وقت حالات ٹھیک ہو سکتے تھے ابھی کیوں نہیں ہو سکتے کیا وجوہ آتے خدا کے واسطے ہماری ماں پہ ہمارے بہنوں پہ ہمارے یتیم جو معصوم بچے ہیں ان پہ رام کریں کوئی ایسی ایک سسٹم بنایا جائے جس سے بلوستان میں امن آئے جہاں مخلوق اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سکون سے سانس لے اور زندہ رہے مگر مجھے یقین ہے یہ اربو کربو روپے خرچ ہوتے ہیں پھر امن کی دہائی آتی ہے پھر اچانک ایک دن پتہ پڑتا ہے کہ امن خراب ہو گیا اربو روپے کی گاڑییں خرید دی جاتی ہیں اربو امن خراب ہو جاتے بلوستان خدا کے واسطے جو آپ نے کھانا ہے جو آپ نے لے جانا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہیں چاہیے ترکی نہیں چاہیے ہمیں تعلیم نہیں چاہیے ہمیں صحت مگر خدا کے واسطے ہمیں اور ہمارے بچوں کو امن سے تو رہنے دو یہ ترکی تو تب ہمارے کام آئے گی کہ جب ہم زندہ ہوں گے کیا یہ ساری ترکی ہمارے قبر کے اوپر تو نہیں آئے گی اگر ترکی بھی ہو جائے گی مگر ہم تو آنی ہوں گے ہم کئی اور ہوں گے تو ریکویسٹ یہی ہے ہاؤس سے بھی اور چیف ایگزیکٹیف سے بھی اور جتنی سیاسی جمعیتیں کہ خدا کے واسطے کوئی ڈیلاک کا ایسا رستہ نکالیں کوئی وہ جو ہمارے پاس شیعہ قتل ہوئے سنی قتل ہوئے مچ جیسا واقعہ ہوا جہاں میں اس کا ممبر ہوں پارلیمنٹ کا ممبر وہاں کا ایم پی اے ہوں وہاں کے علاقے کا میں سردار ہوں وہاں میں زمین دار ہوں وہاں میری قوم بستی ہے میں یقین سے کہ مجھے آج تک ایک لفظ نہ مجھ سے پوچھا نہ مجھ سے مشاورت کی نہ مجھے بلائے آگیا تو کیا یہ فرشتوں کو بلاتے کہ یہ اکل کل ہیں یہ عرستو ہیں کہ ہر مسئلے کا ان کے پاس حل ہوتا ہے نہیں ہے ان کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس حل نہیں ہے ان میں یہ قابلیت اور احلیت نہیں ہے جب تک لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا لوکل قیادت کو نہیں اعتماد میں لیا جائے گا لوکل ٹرائبز کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم امن نہیں لا سکتے کیونکہ ان دشتگردوں کو ان خود کشوں کو ہم نے رستوں پہ روک دینا ہے اگر یہ ہمارے بیچ میں آئیں گے تو ہم ان کو روک نہیں سکیں گے تو سپیکر صاحب میں آپ کا اور ہاؤس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا شکریہ صدی اللہ صاحب جی مبین خان خیل صاحب صاحب صاحب